السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین خلاصہ فقہ شافعی درس نمبر 36 گزشتہ نشست میں ہم نماز کے فرائز کے بارے میں پڑ چکے ہیں آج ہم پڑیں گے ارکان پر قدرت نہ رکھنے والوں کی نماز جو فرائز بتایا گیا ہے ان میں سے اگر کوئی ایک فرض کسی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کس طرح نماز ادا کریں گے اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلا یہ ہے تکبیر اور تمام ارکانِ کولی تکبیر اور یعنی جو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر جو کہتے ہیں وہ تکبیرِ تحریم آئے وہ نماز کے فرائزوں میں سے ایک فرض ہے اور تمام ارکانِ کولی تکبیر کے بعد پھر ارکانِ کولی ہے اتحیات اور اتحیات کے بار درود اور سلام اور سورہ فاتحہ چودہ فرائز میں سے پانچ ارکانِ کولی ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں تو جو پڑھنے والی پڑھنا فرض ہے اس کو کولی کہتے ہیں تو تکبیر اور تمام ارکانِ کولی کے بارے میں ابھی پڑھیں گے اگر کوئی شخص نماز کے کسی کولی رکن پر قدرت نہ رکھے ایک شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہا ہے تکبیرِ تحریمہ نہیں بول پا رہا ہے تحیات نہیں پڑھ سکتا ہے جسے کہ پیدائشی گنگا ہو تو اسے وہ رکنے کولی ساکت ہو جائے گا گنگا ہے وہ کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کے لئے وہ پیدائشی گنگا ہے تو اس کے لئے سمجھو کہ چودہ فرائز میں سے پانچ فرض ہے نہیں مطلب اس کے لئے نو فرض ہے یا غیر پیدائشی گنگا ہے تو وہ اپنی زبان کو ہلائے یعنی پیدائشی گنگا نہیں بات وغیرہ کرتا تھا بعد میں کسی وجہ سے وہ گنگا ہو گیا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کیا کرنا پڑے گا رکنے کولی کے لئے زبان کو ایلانا پڑے گا جس طرح ہم من میں پڑھتے ہیں اس طرح وہ زبان کو ایلہ ایلہ کر پڑھنا پڑے گا اگر اس سے بھی آجز ہو نئے زبان بھی ایلہ کے نہیں پڑھ سکتا ہو تو اپنے دل میں پڑھے جو اس کو عربی میں نہیں پڑھ سکتا اس پر اس کا سیکھنا لازم ہے ابھی اگلا مسئلہ ہے ایک شخص کو پڑھنے اس لئے نہیں یاد ہے وہ عربی نہیں پڑھ پاتا ہے اس کے لئے اس نے یاد نہیں کیا ہے تو اس کے لئے اس پر پڑھنا سیکھنا جو ہے وہ لازم ہے اگر وقت تنگ ہو تو جس زبان میں چاہے ترجمہ کرے وقت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص مسلمان ہو گیا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتح تحیات جو کولی ارکان اس کو پڑھ کر پھر نماز آدھا کریں اس سے پہلے نماز قضاب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے ترجمہ پڑھ سکتا ہے تو وہ ترجمہ کرے اور اگر سیکھنے میں سستی کی ہے تو وقتی طور پر ترجمہ کرے پھر عربی زمان میں پڑھنا سیکھے اور نماز کو لوٹائے اتنا وقت تھا لیکن وہ سستی کے وجہ سے نہیں کر پایا تو کیا کرنا ہے ابھی وقت کے حرمت کے لئے وہ پڑھنا تو پڑھے گا ترجمہ کے ساتھ بعد میں اس کو نماز کو دورانا پڑھے گا یہ ہے کولی اور تکبیر کا جو مسئلہ ہے ابھی سورہ فاتح کے لئے کچھ اور مسئلہ بھی ہے وہ پڑھیں گے بھی سورہ فاتح جو سورہ فاتح پڑھنے پر قادر نہ ہو اس پر کوئی دوسری سات آیتیں پڑھنا لازم ہے ابھی وہ یاد نہیں کیا ہو گیا کچھ اس کو دوسری کچھ سات آیت آتا ہے لیکن سورہ فاتح نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دوسری سات آیتیں پڑھنا لازم ہے جن کے حروف فاتح کے حروف سے کم نہ ہو اتنا آیت پڑھنا ہوگا کہ فاتح میں جو حروف ہے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے سورہ فاتحہ کے کل حروف 154 ہیں تو 154 حروف کا جتنے آیت پڑھنا ہوگا اگر اس سے بھی آجز ہو تو سورہ فاتحہ کے حروف کے برابر سات قسم کے اذکار پڑے الگ الگ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والاکبر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ علیم ربنا اغفر لنا و تبع علینا انکا اندتواب الرحیم اس طرح کے کچھ اذکار سات قسم کے اذکار پڑے اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو قرات فاتحہ کی قدر چھپ کڑا رہے سورہ فاتحہ پڑنے کے لئے کتنا وقت چاہیے اتنا کڑا رہے اگر بعض فاتحہ پڑ سکتا ہے تو اس کی جگہ پڑے اور باقی کو قرآن کی دوسرے حصے سے بدل دے آدھی سورہ فاتحہ آتا ہے اور آدھی دوسرے کچھ سورے آتی ہے تو آدھی سورہ فاتحہ پڑے پھر باقی وہ جو آتا ہے اس کو پڑے جبکہ اسے اچھی طرح پڑ سکتا ہو یعنی ایسی پڑ سکتا ہے اچھے سے ہو لیکن پڑنے میں گلتی آتی ہے معنی بدل جاتے ہیں پھر نہیں پڑے ورنہ ذکر پڑے اگر ذکر بھی اچھی طرح نہیں پڑ سکتا ہو تو فاتحہ میں سے جتنے حروف یاد ہیں ان کو دہرائے جتنا اس کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین یاد ہے اس کو باقی کچھ نہیں آتا ہے تاکہ مکمل فاتحہ کی مقدار کو پہنچ جائے اور اگر فاتحہ یاد نہیں اور دوسری آیتیں یاد ہیں تو دوسری آیتیں پڑے ہاں اگر فاتحہ کی مقدار پہنچ نہ سکے تو ذکر کرے اور اگر ذکر اچھی طرح پڑ نہیں سکتا تو انہیں آیتوں کو دوبارہ پڑے تاکہ فاتحہ کی مقدار کو پہنچے جو پیدائشی گھنگا نہ ہو تو ایسا شخص سور فاتحہ اپنی زبان کی حرکت سے ادا کرے کہ یہ لازم ہے اگر اس پر قادر نہ ہو تو دل ہی دل میں فاتحہ پڑے یہ ہے ارکانِ کولی اور سور فاتحہ کی مسائل اب یہ قیام جو بذات خود کڑے ہونے پر قادر نہ ہو آج کل جو کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے دھیان دینے والی بہت اہم مسائل ہے جو بذات خود کڑے ہونے پر قادر نہ ہو ایک آدمی خود سے کڑا نہیں ہو سکتا ہے تو دوسروں سے مدد طلب کرے تو کسی اور آدمی سے بولے کہ مجھے کڑا کرو اگر کوئی سہارہ دینے والا نہ ہو یا اس پر قیام سخت دشوار ہو جس کو عموماً بردست نہیں کیا جا سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں افتراش کی حالت بہتر ہے جو آخری تیاد جو دوسری رقعات میں جو بیٹھتے ہیں پھر حالت تربو پھر حالت تورک تربو یعنی مانڈی موڑ کر جو بیٹھتے ہیں عام طور پر کانا وغیرہ کانے کے لئے اس طرح پھر حالت تورک تورک یعنی آخری تیاد کے لئے جو بیٹھتے ہیں وہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اکل رکو یہ ہے کہ اس کی پیشانی اس کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہو جائے اور اکمل یہ کہ اس کی پیشانی محل سجود کے مددے مقابل ہو یعنی سجدہ کے لئے وہ جب جاتا ہے تو سجدہ کے لئے جب ماتا رکھتا ہے تو اس کی جو سامنے جتنا جھکنا پڑے گا اتنا جھکے کوئی اگر بیٹھنے سے آجز ہو تو دائیں پیلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرے بغیر حضور بائیں پیلو پر لیٹ کر نماز ادا کرنا مقروح ہے اور اگر بائیں پیلو پر لیٹنے سے بھی آجز ہو تو آپ نے پیٹ کے سہارے چھت لیٹ کر نماز پڑے پیلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے والا اپنے بدن کے سامنے والے حصے سے قبلے کا رکھ کرے گا چھت لیٹ کر نماز پڑھنے والا چہرہ اور دونوں قدموں کے تلویز سے قبلہ رکھ کرے اور رکو اور سجود کے لئے اپنے سر سے قبلے کی طرف اشارہ کرے یہ قیام کا مسئلہ ابھی رکو اگر کوئی کسی مددگار کے بغیر یا اپنے کسی پیلو پر جھکے بغیر رکو کرنے سے آجز ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مددگار کا سہارہ لے کر یا اپنے کسی پیلو کی جانب جھک کر رکو کرے اور اگر اکل رکو تک جھکنے سے آجز ہو تو جہاں تک وہ سکے رکو کے لئے جھکے یا بلکل جھک نہ سکے تو اپنے سر سے اشارہ کرے اور اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو اپنے آنکھوں سے اشارہ کرے اگر اس سے بھی آجز ہو تو اپنے دل میں رکو کرنے کا خیال کرے ایتدال ایتدال سے آجز ہونا قیام کے آجز ہونے کی طرح ہے جو قیام کے لئے جو آج نہیں ہو سکتا تو ایتدال میں بھی نہیں ہوگا اگر کوئی کڑے ہو کر ایتدال کرنے سے قاسر ہے تو بیٹھ کر پھر پہلو کے سہارے پرچت لیٹ کر ایتدال کرے سجدہ جو کوئی مرض کے سبب یا کشتی ایک طرف مائل ہونے کے سبب پچھلے حصے کو اگلے حصے سے اونچا اٹھانے پر قادر نہ ہو تو حسبے قدرت سجدہ کرے لیکن کشتی مائل ہونے کی صورت میں نماز کا یادہ کرے اور پیشانی کی پٹی کو نکالنا دشوہار ہو تو ایسی صورت میں اس پٹی کے ساتھ سجدہ صحیح ہوگا اور نماز کا یادہ واجب نہ ہوگا ہاں اگر پٹی کے نیچے غیر معفوان انہوں نجس ہو تو نماز کا یادہ واجب ہوگا یعنی ایسی نجس سے اس کو معاف نہیں ہے اگر آزہ سجدہ میں کسی کو رکھنا دشوہار ہو تو اس عزو کو رکھنے کی فرضیت ساکت ہو جائے گی مثال کے دور پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں رکھنے کا پھر کے جو انگلیوں نہیں رکھ سکتا ہے تو نہیں رکھیں گے یعنی وہ ساکت ہو جائے گا اور جو صرف سر کے اگلے حصہ یا کنبٹی سے سجدہ کر سکتا ہے تو اس پر وہ واجب ہے یا صرف تکیہ پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے اور ساتھ ہی تنکیس بھی حاصل ہوتی ہے تو اس پر سجدہ لازم ہے تنکیس ہے نہیں پیچھلے کسی اوپر ہونا اور آگے کسی نیچے ہونا اگر تنکیس حاصل نہیں ہوتی ہے تو تکیہ پر سجدہ لازم نہیں صرف ممکن طور پر جھکنا کافی ہے جلوس جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹنے سے آجز ہو یا تہیات اور درود ہو سلام پڑھنے کے لیے بیٹنے سے آجز ہو تو اپنے پیلو کے بل لیٹے اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پیٹ کے بلچت لیٹ کر پڑے یہ ہے نماز کے آرکان پر قدرت نہ رکھنے والوں کی نماز پڑھنے کی صورت نماز کی سنت ہے ابھی آگے نماز کی سنت ہے نماز میں داخل ہوتے وقت کی سنت ہے خود کو دونوں خباثت پاخانہ اور پیشاب سے پاک کرنا اگر پیشاب لگی ہے پاخانہ لگی ہے تو اس سے جا کر فارغ ہونا دل کو جملہ مشاغل سے فارغ کرنا مشاغل یعنی جو بھی کام ہے دماغ میں کچھ کام ہو گئے رہے تو اس میں سب فارغ ہو کر دل کو ایک بار اتمنان رکھنا نشات و چستی سے نماز پڑھنا اور سستی سے دور رہنا یعنی نشات یعنی ایسا لگنا چاہیے وہ خود سے نماز پڑھ رہا ہے یا تو سستی کے ذریعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے لئے مجبور ہو کر نماز پڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہونی چاہیے امدہ لباس زیبتن کرنا سفید افضل ہے کوئی بھی کپڑ ہے نماز کے لئے اچھا کپڑا پہننا اس میں بھی سفید وائٹ کلر ہے وہ افضل ہے ازارہ یا پائجامہ چادر امامہ کمیس اور تیلسان تیلسان یعنی امامہ کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا پہننا سننا دے پانچ ایسی دیوار وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا جس کی بلند بلندی دو تائی آت سے کم نہ ہو اور تین ہاتھوں سے زیادہ فاصلہ پر نہ ہو یعنی سترا سترا جو ایتنا ہونی چاہیے کہ دو تائی ہاتھ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور سترا اور اس کے درمیان تین ہاتھ سے بھی زیادہ فاصلہ نہ ہونا چاہیے اگر اس جیسی چیز نہ ملے تو زمین میں زمین میں نصب کی ہوئی لکڑی کو سترا بنائے اگر اس سے بھی آجیز ہو تو ایک مسلحہ بچھائے یعنی جائے نماز اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو اپنے سامنے تین زیراعہ عرض میں یعنی تین ہاتھ چوڑائی میں یا طول میں یا تو لمبائی میں یا ایک لمبی لکھیر کنچ لینا طول میں کنچنا یعنی لمبائی میں کنچنا جو ہے اولہ اچھا ہے نمازی اور اس سترے کے درمیان گزرنا حرام ہے اب جب سترا بنایا سترا جو ہے وہ بنایا پھر اس کے درمیان گزرنے والے کا حرام کا گناہ ملے گا اگر کوئی شخص کسی کے منع کرنے کے باوجور جان بوجھ کر نمازی سے سامنے سے گزرے تو نمازی یا غیر نمازی کے لیے اس کو روکنا سننا تھے روک سکتا ہے نماز پڑھنے والا بھی روک سکتا ہے دوسرا آدمی جو دیکھ رہا ہے وہ بھی روک سکتا ہے چٹا ازان و عقامت کہنا نماز کے لیے ازان و عقامت کہنا ساتھ و ہر نماز کے لیے جگہ بدلنا ایک دو رکعت نماز پڑھ لیے پھر دو رکعت پڑھنا ہے تو جگہ بدل کر پڑھنا اگر جگہ نہ بدلے تو کلام یا سینے پیرنے کے ذریعے فصل کرے اگر جگہ بدلنے کے لیے وہاں possible نہیں ہے تو ایسا کرے یا تو سینے کو ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھے یا کسی سے بات کر کے اینی توڑا دو نماز کے درمیان فصل کرے آٹو تکبیر سے توڑی دیر پہلے سجدے کی جگہ دیکھنا اور سر کو توڑا جھکا دینا تکبیر کہنے سے پہلے جب نیت کر رہا ہوگا تو اس وقت کیا کرنا ہے سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کرنا ہے اور سر کو توڑا جھکا دینا ہے یہ بھی سنت ہے ابھی نماز میں سنت ہے یعنی نماز کے اندر ابھی سنتیں ہیں انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ